موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الی اومد دین اما بعد مزرگان محترم ہم سب ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے نبی سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی قیامت سے پہلے پیش آنے والے احوال کو بہت تفصیل سے بیان کر دیا تھا اور ایسی باتوں کو علامات قیامت کہا جاتا ہے ان علامات میں بعض وہ ہیں جو قیامت سے بہت پہلے پیش آنے والے ہیں اور بعض وہ ہیں جو درمیانی زمانے میں پیش آنے والے ہیں اور بعض وہ ہیں جو قیامت سے بلکل قریب پیش آنے والے ہیں ان علامات کا جاننا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے کہ ان علامات کے ذریعے ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں کیا کیا احوال پیش آنے والے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے سب کچھ بتا دیا تھا اور آپ نے اللہ کی وحی کی بنیاد پر ساری باتیں بیان فرما دی تاکہ امت کے سامنے سارے احوال بلکل واضح طور پر موجود رہے اور وہ اندھیرے میں نے رہے اور آج جو زمانہ جس سے کہ ہم گزر رہے ہیں جن خطرات اور پریشانیوں میں ہے اور مسلمان بالخصوص اس کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں دنیا ساری پریشانی میں ہے دیگرگوں ہیں حالات ابتر ہیں روز بروز ظلم بڑھتا جا رہا ہے یہ سارے احوال اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم ان ساری احادیث کو ایک دفعہ غور کے ساتھ میں پڑھیں اور دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے ربی علیہ السلام نے قیامت سے پہلے پیش آنے والے کیا کیا احوال بیان کر دیئے اس سے ایک طرف حالات زمانہ سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی اور دوسرے اپنے آپ کو تیار کرنے میں ہم کو کچھ سلیقہ ملے گا اور تیسرے یہ کہ دین اسلام پر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی صداقت پر آپ کی نبوت پر آپ کی دیانت پر آپ کی امانت پر ہمارا ایمان اور زیادہ پختہ سے پختہ تر ہوتا جائے گا اس لیے میں نے سوچا ہے کہ چند مجالس میں آپ کے سامنے قیامت کی علامتوں میں سے اہم اہم چیزوں کا تذکرہ کروں گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جون جون زمانہ آگے بڑھ رہا ہے قیامت ہم سے قریب تر ہوتی جا رہی اس لیے اب ہم ان علامات کو جاننے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے بہت مفید ہوگا آج کی صحبت میں میں ان علامات میں سے جو قیامت سے بہت پہلے پیش آنے والے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا تذکرہ فرمایا تھا ان میں سے صرف ایک علامت کا تذکرہ کروں گا امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعت حتی تخرج نارم من ارض الحجاز تضیع اعناق العبل ببسرا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی سلزمین سے ایک آگ نکلے گی جو بسرا شہر کے انتوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی یہ حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم اور دوسرے بہت سے محدثین کرام نے روایت کیا ہے اور صحیح درجہ کی حدیث ہے اس حدیث میں غور کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ قیامت سے بہت پہلے ایک آگ کا حادثہ پیش آئے گا اور وہ آگ حجاز کی سلزمین سے نکلے گی اور اس آگ کا حال یہ ہوگا کہ بسرا شہر کے انتوں کی گردنیں اس کے اندر دکھائی دے گی اور وہ روشن ہوگی یہ علامت قیامت آج سے بہت پہلے پیش آ چکی ہے علماء اکرام نے کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے معرخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے معرخین لکھتے ہیں کہ یہ آگ سن 654 ہجری میں مدینہ تیعوہ کے قریب ایک علاقے سے نکلی اور پھیرتی چلی گئی اور بامن دنوں تک مسلسل بھڑکتی رہی اور اس کو پوری طرح ٹھنڈی ہونے میں تقریباً تین ماہ کا عرصہ لگا اللہ اکبر ایسی عجیب و غریب آگ اس آنکھ کی تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہیں متعدد معرخین نے اور اس زمانے کے لوگوں نے جو اس وقت موجود تھے ان میں سے بعض بڑے بڑے لوگوں نے اس کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے میں یہاں پر ایک دو حضرات کا تذکرہ کروں گا جنہوں نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں اور ان کے بیانات کو نقل کروں گا اس آنکھ کے باقیے کے وقت مشہور مفسر قرآن علمہ امام کرتبی بھی دنیا میں موجود تھے انہوں نے اپنی کتاب اس آنکھ کے حادثے کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ حجاز میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ لکھ لی اور اس کی ابتدا ایک زبردست زلزلے سے ہوئی اور یہ آگ خورایزہ کے مقام پر حرہ کے پاس ظاہر ہوئی جو ایک بڑے شہر کی طرح نومدار ہو رہی تھی جس کی فصیل ہو اور اس پر کنگورے برج اور مینار بنے ہوئے ہو اور کچھ ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے تھے جو اس آگ کو ہاں کر رہے ہو یہ آگ جس پہاڑ پر سے گزرتی اسے ڈھا دیتی اور پگھلا کے چھوڑ دیتی اور اس کے اندر سے سرخ اور نیلی نہر جیسی لہریں اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی جس میں بادل کسی گرج کی آواز تھی وہ آگ اپنے سامنے کے پہاڑوں اور تیلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی پھر یہ آگ مدینہ کے قریب آگئی مگر اس کے باوجود مدینہ میں تھنڈی ہوا چل رہی تھی اس آگ میں سمندر کا سا جوش اور خروش معلوم ہوتا تھا امام قرطبی لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ کو بتایا کہ میں نے اس آگ کو پانچ دنوں کی مسافت کی دوری سے فضا میں بلند ہوتا ہوا دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ وہ مکہ اور بسرا یہ بسرا ایک شہر کا نام ہے جو ملک شام کے علاقے میں واقع ہے کہتے ہیں کہ وہ مکہ اور بسرا کے پہاڑوں سے بھی دیکھی جا رہی تھی یہ بیان ہے امام قرطبی رحمت اللہ کا اس سے اندازہ کرو کہ وہ آنکھ کس قسم کی ہوگی اور کس قدر عظیم ترین ہوگی اور ایک اور بڑے محدث علم امام ابو شامہ المقدسی وہ بھی اسی دور میں گزرے ہیں انہوں نے بھی اس آنکھ کا حال بیان کیا ہے جو ان کو مختلف ذریعوں سے اور معتبر طریقوں سے معلوم ہوا تھا انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے معتبر لوگوں کے خطوط سے معلوم ہوا کہ جمعہ دستانیہ کے پہلے جمعہ کو مدینہ کی مشرقی سمت سے ایک عظیم آگ نمدار ہوئی اس کے اور مدینہ کے درمیان آدھے دن کی مسافت کی دوری تھی یہ آنکھ زمین سے نکلی اور اس آنکھ سے ایک ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھ کی وادی پہ رہی ہو یہاں تک کہ وہ جبل اہت کے برابر میں آ گئی اور اس آنکھ کی وجہ سے حرہ مقام کی زمین پھڑ گئی اور یہ آنکھ اتنی بڑی تھی جتنی کہ مسجد نبوی کا رقبہ تھا اور کہتے ہیں کہ اس میں سے چھوٹے چھوٹے پہاڑ معلوم ہوتے تھے اور یہ اس قدر پھیلی کہ مکہ والوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور یہ آنکھ مہینوں تک برابر قائم رہی اور پھر اس کے بعد بجھ گئی یہ امام ابو شامہ کا بیان ہے اسی طرح اسی دور کے ایک بزرگ علمہ قتب الدین قستلانی جو اس وقت مکہ مکرمہ میں خود موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک معتبر شخص نے بتایا کہ اس نے حرہ مقام پر ایک بہت بڑا پتھر دیکھا جس کا بعض حصہ حرم مدینہ سے باہر تھا اور بعض حصہ مدینہ طیبہ کے اندر تھا اور آگ اس کے صرف اس حصے کو لگی جو مدینہ سے باہر تھا اور جب وہ اس حصے کو پہنچی جو حرم مدینہ میں تھا تو وہ آگ بجھ گئی اسی دور کے ایک قاضی علمہ صدر الدین حنفی نے علمہ ابن کسیر مفسر قرآن کو یہ خبر دی اور بتایا کہ وہ آگ کے زمانے میں بسرہ میں مدرس تھے اور ان کے والد بھی وہی مدرس تھے ان کے والد کو ایک دیہاتی نے بتایا کہ ہم نے اس آنکھ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا یہ بسرہ ایک شہر ہے مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان ملک شام کا معروف ترین شہر اور اس شہر میں ہمارے نبی علیہ الصلاة والسلام بچپن میں گئے تھے جس کا تذکرہ حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے غور کیجئے اس حدیث پر جو اوپر پیش کی گئی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے پیشگوئی کی تھی کہ حجاز کی سرزمین سے ایک آگ نکلے گی اور وہ آگ اس طرح ہوگی کہ اس کی روشنی بسرہ شہر کے اندر دکھائی دے گی اور وہاں کے اونٹوں کی گردنیں اس کے اندر روشن ہو جائے گی یہ ساری باتیں بیعین ہی پوری ہوئیں جیسے کہ تاریخ کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا اور لاکھوں انسانوں نے اس کا مشاہدہ کیا اور معرقین نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کی تفصیلات بیان کی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک عظیم موجزہ ہے جو آپ نے بیان کیا تھا اور وہ بالکل ہو بہو اسی طرح واقع ہو گیا اس سے ایک طرف ہمارے ایمان ترو تازہ ہوئے اور دوسرے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشگوئی کی اور یہ پیشگوئی واقع ہو چکی بہت سی پیشگوئیاں اور بھی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی اور وہ واقع ہوتی چلی گئی اور کچھ وہ ہیں جو ابھی جاری ہے اور اس کا سلسلہ چل رہا ہے اور کچھ وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب پیش آنے والی ہیں جیسے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام کا بھروت اور اسی طرح دجال کا دنیا میں ظاہر ہونا اور مختلف قسم کے فتنے اور بڑی بڑی جنگوں کا واقع ہونا اور دجال کا قتل کیا جانا اسلامی حکومتوں کا قائم ہونا یہ ساری باتیں ابھی باقی موجود ہیں یہ قرب قیامت کے اندر پیش آئیں گی اس طرح کچھ علامتیں پیش آ چکی کچھ علامتیں ظاہری طور پر ابھی چل رہی ہیں اور کچھ علامتیں وہ ہیں جو بعد میں چل کر پیش آنے والی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ لے کی اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو کچھ بنانے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ